سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان وارا بنائے رہے ہیں ہم اور آپ کو اس دنیا میں ہے یا ہم اور آپ کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب چیزوں کا ایک مقصد ہے علاقہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اس کا ایک مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس اردھ اس جمید کو رہنے لائے بنایا پھر ہمیں اور آپ کو یہاں دے جائے اللہ تبارک و تعالی نے کس لئے بنایا ہے کیوں بنایا ہے؟ تبھی ہم وہاں اپنے سوچا تھے علاقہ ہم جلنا بن کرتے ہیں کہ ہم اس کو رکھیں اس جگہ پہ یا اسے اٹھ لیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنے عبادت کے لئے بھی رکھنا جائے اور عبادت کیا ہے؟ ہماری جندگی میں نماز روزہ حد جکار صرف اتنا ہی عبادت نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرق کیا وجید ہے جسے ہمیں اور آپ کو ہمیں سا کرنا ہے پر جامپل جو توحید ہے جو ایمان ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں سا رکھنا ہے پر بکوریم پسیگر جو نماز ہے کونچ وقت کا تو ہر دن ہم کو کرنا ہے اس کو قائم رکھنا ہے مرتے دن 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 اور جو روجہ ہو جاتے ہیں اس کو سال میں ایک مہنا پورا کرنا ہے اس کے علاوہ دو چیز ہے جو حج و حقات جو اس کے لائک ہے اس کو پڑا کرنا ہے دوسری جو اللہ ہمیں حرام کرنا ہے اس کو ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہے اب ہماری زندگی صرف اللہ کے لئے نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے لئے بھی ہے ہمارے معتحت کے لئے بھی ہے دھاروالوں کے لئے کاملیٹ لوگوں کے لئے جامار معتحت اگر کچھ جامعات اس کے لئے بھی ہے ان سب فخت ہمارے اوپر یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ اللہ کی حقوق اور اللہ کی برائے چیزوں کا حقوق ہمارے بار کیا ہے ہم قرمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبوس والا اللہ کی برائے چیزوں کا مجموعہ ہے اللہ کی برائے چیزوں کا مجموعہ ہے ہم نے سارے الہم میں انکار کیا ہے لیکن اگر اس دنیا میں بار کریں گے تو ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی کدا یا تو بار کو بار مان لیا جا اس کائنات کو ہی بار مان لیا جا تو ہی کون سکتے ہیں اگر اللہ کو اللہ مانا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس یونیورس کو بناناے والا Allah ہے اور وہ اس کی فرسنس کرنا چاہیے اگر الہ بنا دے لیکن ہم اس کے galaxy اگر الہ بنا دے تو ہماری زیدگی اس کے لئے سارتت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ایسٹیتیس کیلئے زیدگی زید گے بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے کیلئے زید گے quizzاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پاور کیلئے زید گے تو وہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدیث میں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اس دنیا کی زندگی لائے ہو یعنی انسان سمجھتا ہے کہ کھیلنے کی چیز اللہ ہوا یعنی کی انٹرٹینمنٹ کی چیز بلجین یعنی کی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنے کی چیز اور دخاب پرون بائنم یعنی کی سواف کرنے کی چیز اور دکاسرون تلانوالی والاوال یعنی پیسہ اور ہم سائر پہ بول کریں گے تو ہمارا جو پورا جندہی کا سائکل تو پتا چکتا ہے جب پہ بچہ چھوٹا بتا ہے اس کیلئے سب سے جانا پرائنٹی کیا چیز ہوتا ہے کھیل ہوتا ہے اگر اس کیلوانا ٹھوٹ جائے تو دوسرے کسی چیز سے نہیں ماننے والا ہے اس کیلئے زندگی کھیل ہوتا ہے اس سے تھوڑا پڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے ایمپورنچ ہوتا ہے ایمپورنچ ہوتا ہے ایمپورنچ ہوتا ہے ایمپورنچ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ یا تو ویڈو دین خیلتا ہے اب بہت سار لوگ آنے سمجھے اگر آپ اس چیز سے روکیں گے تو بڑا باندیں اور اسی ایج گروپ میں سب سے زیادہ جو ایڈکسن ملتا ہے تو ایک کو کا ہے یا کہ میں بس کا ہے ایمپورنچ ہوتا ہے ایمپورنچ ہوتا ہے یا تو بچہ بگڑ جائے گا یا تو بن جائے گا واجیب ہوتا ہے اس سے جب پڑا ہوتا ہے نائنٹی ایمپورنچ ہوتا ہے پھر اس سے جانا آگے بڑھتا ہے تو اس کو سو اپنے کرنے کے لئے اس کے لئے پیسا بنا چاہیے انہوں نے اچھے سچا کرنا چاہیے گاڑی ہونے چاہیے جب سادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے اس کا ایک ہوتا ہوتا ہے بچے پیچے بھرگیل کرنا آپ بیسا تھی تو انہوں نے ایک آیت میں سارے کچھ کمارا بیان کرتی ہے پھر اللہ اس سے آگے بھرگا ہوتا ہے لیکن انسان اس کو اس کا بیسا دینا جب کسان اپنے کھیتوں کو دیکھتا ہے جب پانی مجھتی ہے کھیتوں کو دیکھتا ہے ہریانے ہوتی ہے پھر اس کے بعد دھیرے 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 پیڑ پودھے پھول پھٹیاں جلد کر جاتی ہیں سوچ جاتی ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے رات بن جاتی ہے ڈیبن پر ہو جاتی ہیں ہمارا جندگی بھی ایسا ہی ہے جب ہمارا آپ سمجھئے کیا صحیح ہے جندگی بھوتا ہے جب ہم کچھے جسی کو یا کسی کا جندگی یہاں کا پکھٹ ہے کیا سب خوش ہیں ہرین کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپن پھٹا ہے اور اس سے پھوچ رہا ہے یا پھر آمدانی بھا بل گیٹس ہو یا آمدانس کو پھٹا ہے ہمارا اور آپ کا جو اصل مقصد بھنا چاہیے اس پامیابی جو آخر کی پامیابی جو خوش سابقیس کے جانبے اللہ تعالیٰ بتائے سکتا ہے اللہ تعالیٰ بتائے سکتا ہے اللہ تعالیٰ بتائے سکتا ہے اللہ تعالیٰ